گازیباد کے سیہانی گیٹ تھانا پولیس نے ساتھر چوروے چور کی مال کو ٹھکانے لگانے والے سنار کو بھی گرفتار کیا ہے ان کے قبضے سے چوری کی گئی لاکھوں کی نگدی و جیورات بھی پولیس نے برامت کیے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے ان کے پاس سے چوری کی گئی رقم میں سے چار باک روپے کی قیمت سے سونے چانی کے جیورات برامت کیے ہیں گرفتار چورو کے دو ساتھیوں کو دلی پولیس پہلے ہی جیل بھیچ چکی ہے وہیں انہیں چار کی تلاس پولیس کر رہی ہیں دیکھیں یہ نوے مہینے کے لاسٹ میں ایک چوری ہوئی تھی لوہیا نگر میں دسوے مہینے کے فرس ہاپ میں یہ لوہیا نگر دینند نگر میں چوری ہوئی تھی اور ان چوریوں میں کافی سمان گیا تھا اس سے سماندید دو چور سانہ شینی گیٹ پولیس دوارہ گرفتار کیے گئے ہیں اور ان کے پاس سے کافی بڑی ماترہ میں کیش اور جویلی برامت ہوئی ہے ان تینوں چوریوں کا اس کے حضرت کچھ اور سمان بھی برامت ہوا ہے جو کی ابھی کنیکٹ کیا جانا باقی ہے کیونکہ ان کے دوارہ آنے جگہ بھی چوری کی گئی ہیں ان کے چھ ساتھی اور ہیں جس میں سے دو ساتھی ابھی اس بیچ میں دلی جیل میں جا چکے ہیں اور چار ساتھیوں کی گرفتاری ابھی شیش ہے ان کی گرفتاری کے اوپران جو اور انیچوریاں ہیں جہاں جہاں انہوں نے کیوں گی اس کا کھلاسہ ہوگا ان کے دوارہ ایک کمرہ دولت پورا میں لیا ہوا تھا اور یہ بیچ ویچ میں وہاں اکھٹے ہوتے تھے اور سائیکل سے ریکی کرتے تھے اور سائیکل سے ریکی بند گھروں کو آپ پھر پیچھے سے گھسنے کا حساب دیکھتے ہیں تاکہ فرنٹ سے کوئی انہیں دیکھنا پائے اور پیچھے سے گھس کر پھر اس میں چوری کیا کرتے ہیں ان کا مارڈس اپرینڈی یہ ہی ہے کہ سائیکل سے ریکی کریں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو اور جب گھر بند چپ چپ گھر بند دیکھتے تھے تو اس کے پیچھے سے اس کا راستہ دیکھتے تھے پھر اس میں چوری کا کام کیا کرتے تھے دیکھیں یہ پہلے پہلے بھی جیل جا چکے ہیں اور اب یہ تین چوریاں تو ابھی کھلی ہیں اور باقی جو مال برامد ہے وہ کئی چوریوں کا لگتا ہے اور بہت جلدی اس میں باقی لوگ پکڑے جائیں گے تو شیش چوریوں کے بارے میں اور پتہ چلے دیکھیں یہ لگوہ لگوہ بیس لاکھ روپے کا جو کیش اور مال ہے یہ لگوہ بیس لاکھ روپے کا اور ایک بڑی سفلتہ سیانی گیٹ پولیس ٹیم کی ہے